بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و علیکم امریٹس اے لائن کی کچھ اپ ڈیٹس آئی ہیں امریٹس اے لائن کا کہنا ہے کہ اگر آپ لوگ امریٹس اے لائن کی ٹکر بک کرواتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان سے امریٹس اے لائن نے انٹرنیشنل فلائٹس کو آنے اور جانے کی اوپن کر دی ہیں اور امریٹس اے لائن کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ لوگ امریٹس اے لائن کی ٹکر لیتے ہیں تو آپ لوگوں نے اگر لیو ہی ہیں یا لے رہے ہیں تو وایا آپ نے ہانگ کونگ نہیں لینی کیونکہ ہانگ کونگ وایا ہم نے دو جولائی سے لے کے اور پندرہ جولائی تک ہم نے ہانگ کونگ کی وایا ٹرانزیٹ جو ہے وہ ہم نے بند کی ہوئی ہے تو آپ اگر ٹرانزیٹ اگر آپ کے پاس ویزا یا ٹرانزیٹ آپ کو کہتے ہیں کہ میں ہانگ کونگ بیل رک جاؤں پھر میں دو دن کے بعد یہ چند گھنٹے بعد پھر دبائی جاؤں تو ٹرانزیٹ ویزا ٹرانزیٹ جو آپ کو وایا ملتی ہے ہانگ کونگ کے تھو وہ آپ نے نہیں لینی دو جولائی سے لے کے پندرہ جولائی تک انہوں نے مکمل بند کی ہوئی ہے یہ سب کچھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی ایجنٹ آپ کے پاس آپ کو کہہ دیتا ہے کہ وایا ہانگ کونگ لے لیں تو پھر آپ کو مسئلہ ہوگا پھر آپ کو دوبارہ سے جرمانہ پی کر کے آپ کو پھر اپنی ٹکٹ کو کسی اور وایا کے تھو کیونکہ وایا لوگ اس لیے لیتے ہیں کہ ٹکٹ ریڈ بھی کم مل جاتا ہے یہاں کوئی کسی کو ہانگ کونگ میں کوئی کام ہے چند گھنٹوں کا تو وہ کہتا ہے ٹرانزیٹ ویزے یعنی اس کے پاس ہوتا ہے ٹرانزیٹ جو انہوں نے باہر رہی آپ تو سب بہتر جانتے ہیں باہر انہوں نے کہا دو جولائی سے لے کے پندرہ جولائی تک آپ لوگ ہانگ کونگ کے وایا نہ لیں کیونکہ ہم نے مکمل طور پر اس کو بند کر دیا اگر لیو ہی ہے تو آپ فوراں ایمیٹ سے لائنڈ سے یا اپنے جن سے آپ نے ٹکٹ کر لیا ہے ایجنٹ سے یا پھر وہ ٹریول ایجنسی سے فوراں رابطہ کریں تاکہ آپ کا مسئلہ حالو اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور ہم سب کی تمام تکلیف پریشانی کو دور فرمائے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بیپریش کر دیں تاکہ نہیں سنی اپ ڈیٹ چاپ تک پہنچتے رہا سلام علیکم